ازاد کشمیر میں کورٹی کے قریب زائرین کی بس کھائی میں گر گئی نو افراد جانبہق اور تیرہ زخمی متاثرہ بس میں انتیس زائرین سوار تھے میتوں اور زخمیوں کو اسپتال متقل کر دیا گیا نعیرہ شریف ارس سے باپس گجرہ والا جانے والے زائرین کی بس کو کنار جرائی کے مقام پر حادثہ پیش آیا کمیشنر میرپور کے مطابق ممکنہ طور پر بس کا بریک فیل ہونے کی وجہ سے حادثہ پیش آیا پنجاب کے دو شہروں میں ٹرافک حادثہ چار افراد جانبہق سینٹس زخمی ہو گئے شیخ اپورا موٹروے ایم تری پر فیز پور انٹرچینج کے قریب تیز رفتار مسافر بس الٹنے سے چار افراد جانبہق پینتس زائد شدید زخمی ہوئے بس ملتان سے سیلکور جا رہی تھی میلسی میں ملتان روڈ پر بے قابو گاڑی الٹنے سے دو افراد شدید زخمی ہو گئے ایک کی حالت تشریشناک ملتان روڈ ٹوٹ پوٹ کا شکار ہو جانے سے حادثات معمول بن گئے نو مئی کو جی ایچ کیو پر حملے میں ملوبس ایک اور شرپسند کی شناف حملہ آور راجہ دانش وحید راول پنڈی کا رہائشی ہے شرپسند راجہ دانش وحید لوگوں کو توڑ پر اکساتا رہا اور خود بھی ڈنڈوں سے جی ایچ کیو کے منوگرام کو توڑ کر جی ایچ کیو میں بھی داخل ہو گیا شرپسند نے قانون نافذ کرنے والے اداروں پر شدید پتھراؤ بھی کیا پیٹرول بم بھی پھینکے شہدہ پاکستان کو سرام سپاہی انعیت اللہ نے کم جون دوہزار تیس کو بلوچستان کے زلے کیچ میں جمع مردی اور دیلیری سے دفاع وطن پر جانے شہدت نوش کیا سپاہی انعیت اللہ شہید کے لوائقین نے نو مئی کو فرسات حلان والے شرپسندوں کو سخت سے سخت سزا دینے کا مطالبہ کر دیا سپاہی انعیت اللہ شہید کا تعلق بلوچستان کے زلے جل مکسی کے نوائی گاؤں گہلا سے تھا قومیں اپنے شہدہ کو بھول جاتی ہیں ان قوموں کا تاریخ میں کوئی نام و نشان نہیں رہتا ہر محبتان پاکستانی اپنی مٹی کی محبت میں شہید ہونے والوں سے محبت کو اپنا فرسات قومی کلیٹیم کی کھلاریوں کا فاج پاکستان اور شہدہ ارز پاک کو خراج عقیدت شاہدہ افریدی نے کہا شہدہ کو بلانے والی قوموں کا تاریخ سے نام و نشان مک جاتا ہے فاسٹ بولر حارس رعوف نے کہا ملک سے محبت کرنے والے ہر شخص کے دل میں فاج پاکستان سے عقیدت بھری ہے کھلاریوں نے شہدہ کی قربانیاں یاد رکھنے والے ان کے تقدس اور حرمت پر کبھی آنچ نہ آنے دینے کے عظم کا اظہار کیا سمندری طوفان بائپر جوائیو میں مزید شدت کراچی سے 690 کلومیٹر دور طوفان کے حمرہ موجود ہواوں کی رفتار 180 کلومیٹر فی گھنٹا ریکارڈ محکمہ موسمیات کے مطابق طوفان کا رخ جنوب مشقی سندھ اور بھارت میں گجرات کے ساحل کی جانب ہوگا یہی رفتار رہی تو یہ پندرہ جون کی صبح تک کیٹی بندر اور بھارتی ریاست گجرات کے درمیان ساحل سے ٹکرا جائے گا سمندری طوفان کی وجہ سے کراچی تھٹا بدین تھرپارکر اور میرپور خاص میں تیرہ جون کی شام سے تیز ہواوں کے ساتھ بارش کا امکان آٹھ سے دس پٹ بلند لہرے بھی ساحلی پٹی سے ٹکرا سکتی ہیں سمندری طوفان کراچی میں اپنا زور دکھانے لگا ساحلی لافوں میں دفعہ 144 نافذ مائیگیروں کے سمندر پر جانے پر پابندی پیائیے نے متبادل پلان تیار کر لیا طوفانی بارشوں کے دوران پروازوں کو کراچی کے بجائے ملتان اور لاہور ائرپورٹس پر اتارا جائے گا کراچی کی بندرگاہ پر بھی الارڈ جاری حکام کا کہنا ہے کہ 25 ناٹیکل میل ہواوں کی صورت میں شپنگ سرگرمیاں موطل رہیں گی کمیشنر کراچی نے بل بورڈز ہٹانے کا حکم دے دیا تھٹا کے ظلعی انتظامیہ نے کنٹرول روم قائم کر دیا تمام اداروں کے ملازمین کی چھٹیاں منسوخ تھٹا اور بدین کے اسپطالوں میں ایمرجنسی نافذ سائیکلون سے 80 کلومیٹر کی تب رفتار سے تیز ہوا چلے گی 25 فٹ اونچی لہریں ٹکرائیں گی سلح حکومت نے سائلی عبادی کے انخلاع کا منصوبہ بنا لیا متعلقہ محکموں کو ہدایت بھی جاری کر دی ہیں تقریباً دس ہزار افراد کا انخلاع کیا جائے گا وزیراعظم مراد علی شاہ کا کہنا ہے آج ٹھٹا سجاول اور بدین کا دورہ کر سکتا ہوں وزیراعظم نے سیلاب کے دوران چھے چکر لگائے پچھلے وزیراعظم کو معلوم ہی نہیں تھا سندھ ہے کدھر؟ خیبر پختوخہ اور پنجاب کے مختلف علاقوں میں توفانی بارشوں نے تباہی مچا دی چھتے اور دیوارے گرنے کے سیکڑوں واقعات میں جانبہ خفتات کی تعداد تینتس ہو گئی دیڑھ سو سے زائد زخمی بنو لکی مروت اور کرک کے اعزلہ سے سب سے زیادہ متاثر روجھان میں سیلابی ریلے کے پانی رہائشی بستیوں میں داخل دہور گجرات گجرمالہ حافظباز سیال پوز اور ملتان سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں آنڈی سے نظام زندگی متاثر ہوا خیبر پختوخہ پاک فوج کی ٹیمیں امدادی کاروائیوں میں مسوک اتنا بساد اور تباہی کا چپٹر کلوز ہوا اب انشاءاللہ تعالی یہاں سے ترقی کا سفر شروع ہوگا جو کہتا تھا چھپی سال کی میند کر کے میں نے جماعت بنائی ہے تو چھپیس منٹ کے اندر وہ جماعت جو ہے وہ کرچی کرچی ہو گئی انتشار اور فتنہ انجام تک پہنچ گیا چھپیس سال میں بننے والی جماعت چھپیس منٹ میں ریزہ ریزہ ہو گئی اس کی جماعت اتنی رہ گئی کہ ایک چنگچی میں بھی پوری آ جائے اس کو اب بوٹ ڈالنے والا کوئی نہیں ہے جس کی جہاز میں جماعت بنی تھی اس کے جہاز میں لوگ واپس گئے نواز شریف جالی منڈیٹ کی پیداوار نہیں نواز شریف جب واپس آئے گا تو ملک ترقی کرے گا نائب صدر مسلم لیگ نون مریم نواز کا شجاہ بات میں یوت کنونشن سے خطاب بولی بغاوت کے لیے نکلنے والا آج مذاکرات کی دھیک مانگ رہا ہے شہدہ کی آدگاروں کی بے حرمتی کرنے والے ریایت کے مستحق نہیں اس شخص نے نوجوانوں سے کتاب چین کر ماچس تھمائی اس کے اپنے بچے لندن میں آرام سے بیٹھے ہیں آئی ایم ایف کی تمام شرائط خلوص نیت سے پوری کر دیں اب معاہدے میں کوئی رکاوٹ نہیں آئی ایم ایف کے سربراہ سے ایک گھنٹہ خود بات کی اور یقین دلایا اگر معاہدے میں تاخیر ہوئی تو قوم سے خطاب کروں گا وزیراعظم شہباز شریف کا لہوہ میں تخریب سے خطاب بھولے پی ٹی آئی کے چار سالہ دور نے پورے ملک کی ترقی کی رفتار ختم کر دی گزشتہ حکومت کے سربراہ نے اپوزیشن کو دیوار کے ساتھ لگانے کے سوا کچھ نہ کیا نومائی کے ملزمان کو ایسی سزا ملے گی دوبارہ کوئی ایسی جرت نہیں کر سکے گا جب تک سیاسی استحکام نہیں آئے گا معاشی استحکام نہیں آسکتا نواز شریف کی قیادت میں ملک میں معاشی استحکام لائیں گے استحکام پاکستان پارٹی کے پیٹرین انچیف جہانگی ترین لندن نوانا اہم شخصیات سے ملاقاتیں کریں گے جہانگی ترین لندن میں دو ہفتے تک قیام کریں گے لندن میں میڈیکل چیک اپ بھی کرائیں گے استحکام پاکستان کو پہلا جھٹکا لائیہ سے تعلق کرنے والا تاہر رندھاوہ نے پارٹی سے لا تعلقی کا اظہار کر دیا روس سے درامت کیے جانا والے خام تیل کی پہلی کھیپ کراچی بندرگاہ پہنچ گئی روسی جہاز 45142 میٹرکٹن خام تیل لے کر کراچی بندرگاہ پر لنگر انداز ہوا وزیراعظم شہباز شریف کا کہنا ہے قوم سے کیا ایک اور وعدہ پورا کر دیا آج کارگو سے تیل کا اخراج شروع ہو جائے گا روسی تیل کا پہلا کارگو پاکستان اور روس کے درمیان نئے تعلقات کا آغاز ہے آنکھیں کھولی تاثر چھوڑیں تو بجٹ میں بہت کچھ نظر آئے گا وزیر اعلیٰ سن مراد علی شاہ کی پوسٹ بجٹ نیوز کانفرنس سلاب کے معاملے پر بیرونی ذرائع سے دو ارب ڈالرز حاصل کی اتنی بڑی رتم کا چار ماہ میں انتظام بہت بڑی بات ہے آسف زرداری نے ہدایت کی کہ گھر مالکان ہیں اور حقوق پر دیے جائیں اگلے دو تین ماہ میں گھروں کے منصوبے پر گراؤنڈ پر کام ہوتا نظر آئے گا جماعت اسلامی اور جمعیت نے ہمیں جامعے کراچی سے باہر کیا ہم نے انہیں کراچی کی سیاست سے باہر کر دیا کرمینر ایمکیم پاکستان خالد مقبول صدیقی کا اے پی ایم ایسو کی تقریب سے خطا فارو ستار بولے ہمارا مقابلہ ان سیاستی قوتوں سے ہے جو کوٹا سسٹم سے ہم پر مظالم کر رہے ہیں دس فیصد دوڑ لے کر میئر کی سیٹ کے لیے رسہ کشی چل رہی ہے کراچی پر حکومت کرنے والوں نے اسے تباہ کر دیا شہر کو اکیلہ نہیں چھوڑیں گے عوام کے نعرے اس باپ کا ثبوت ہیں حافظ نئیم کراچی کے میئر بنیں گے ہمی جماعت اسلامی سراج اللہ کا تحفظ کراچی مارچ سے خطاب حافظ نئیم کا پیپلز پارٹی پر حکومتنی مشنری کے استعمال کا الزام کہا پیپلز پارٹی نے جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی کی نشستوں پر قبضہ کیا آج سپین کورٹ میں پیٹیشن فائل کر رہے ہیں سراج اللہ کراچی کے بلیاتی نتائج پر اپنی معلومات درست کرنے پیپلز پارٹی اس طرح کراچی کے سب سے بڑی جماعت ہے صبحی وزیر سعید غنی کا رڈ عمل کہا ہر خدمت کے خیرات کے اربو روپے الیکشن مہم پر خرچ کرنے کا جماعت اسلامی جواب دے اس تحقام پاکستان اور روح مشاہد کانفرنس نے نو مئی کے واقعات کی ذمہ داروں کو قوم کے سامنے بے نقاب کرنے کا مطالبہ کر دیا مولانا طاہر اشرفی نے کہا پاکستان اور سیکیورٹی اداروں کے خلاف مہم کو رد کرتے ہیں ریاستی اداروں کے خلاف پروپیگینڈا کرنے والوں کے خلاف آئینی اور قانونی کاربائی کی جائے آرمی ایکٹ کے تحت بنائی جانے والی عدالتیں جائز ہیں سستے دولر کی فروغ کا لالج دیکر منی چینجر کامپنی کیم نمائندے سے مبینہ طور پر تیس لاکھ روپے احتیانے کی کیس میں پیش رپ اسسسٹنٹ ڈیریکٹر ایف آئی ایک ٹاوٹریٹ ٹرائم سرکل شوکت رضا اور دیگر کے خلاف بقاعدہ انکوائری کا آغاز ہو گیا دیپال پور میں جالی زرعی عدویات بنانے والی فیکٹری پکڑی گئی ملزم جالی عدویات زلے کے مختلف علاقوں میں سپلائی کرتا تھا ملزم موقع سے فرار ہو گیا بھارتی فوج میں جنسی حراسگی کے واقعات میں تیزی سے اضافہ بھارتی سپاہی کی بیوی کو بھارتی افسر نے جنسی طور پر حراسہ کر کے تشدد کا نشانہ بنا ڈالا ظالم بھارتی فوجی افسر کے اثر و رسوک کی وجہ سے سپاہی کی ایف آئی آر بھی مصرد کر دی گئی چار بہنوں کی ایک ساتھ ہچ پر جانے کی خواہش پوری مراکش میں طبیل انتظار کے بعد ساتھ سال سے زائد عمر کی چار بہنوں کا قرآن دازی میں ایک ساتھ نام نکل آیا چاروں بہنوں نے خوشی سے آنکھ کے نم ویڈیوز اور تصویر ایر سوشل میڈیا پر بھائے رہے